السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آدھا بے زندگی کے سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں آج کس مجلس میں ہم بیت الخلا کے آدھا پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انسان جو بھی کھاتا پیتا ہے اس میں کا تھوڑا حصہ ہی جسم کے لئے فیادہ مند ہوتا ہے بقیہ ناکارہ ہوتا ہے اس ناکارہ چیز کو جسم سے باہر آنا ضروری ہے ورنہ آدمی بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا بندے پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ دن میں وقفے وقفے سے ناکارہ چیزوں کو باہر لاتا ہے تاکہ بندہ بیماریوں سے بچا رہے اب بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر بجا لائے جب بندہ بیت الخلا کے لئے بند کمرے میں جاتا ہے تو اس کو پہلے اللہم انی اعودو بکا من الخبس والخبائس پڑھ کر پہلے بائیاں پیر رکھنا ہوگا یعنی لیفٹ پیر ٹوائلٹ میں رکھ کر اندر داخل ہونا ہوگا اور قضائے حاجہ سے پارغ ہو تو بائیں ہاتھ سے دھوئے لفٹ ہینڈ ہی کو استعمال کرے دھونے میں جب باہر نکلتا ہے تو دائیاں پیر یعنی رائٹ سائیڈ کا پیر پہلے باہر رکھے اور پھر باہر نکل کر دعا پڑے غفران کا اگر پبلک بیت الخلا میں جا رہا ہے تو وہاں پہلے سے منتظر لوگوں کا خیال کرے لائن توڑ کر درمیان میں نہ جائے اگر انتہائی ضروری ہو تو لوگوں سے ریکویسٹ کرے بار بار دروادہ نہ کھٹ کھٹائے اگر آپ اندر ہوں لوگ باہر منتظر ہوں تو جل سے جل نکلنے کی کوشش کریں اگر کھلے میدان میں جانا ہو تو آبادی سے دور جائیں لوگوں سے چھپ جائیں اور زمین سے قریب ہو کر کپڑے اٹھائیں اور سایدار درخت جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا وہ راستہ جہاں سے لوگ چل کر جاتے آتے رہتے ہیں یا پانی کی جگہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں ان مواقع پر بیت الخلا کے لئے بیٹھنا منع ہے دوستو اگر کھلے میدان میں بیٹھنا پڑے تو قبلے کی طرف نہ مو کرے نہ پیٹ کرے اسی طرح اگر بند کمرے میں ہوں تو جہاں تک مسلم معاشرے کی بات ہے وہاں پر اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف نہ مو رہے نہ پیٹ رہے لیکن اگر سفر میں ہوں یا پبلک بیت الخلا میں ہوں تو وہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے لہذا اگر بند کمرے میں قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا پڑ رہا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس بات کا خیال رہے کہ بیت الخلا جاتے وقت آپ کے ساتھ قرآنی آیتیں نہ رہیں اگر بند کمرے میں جانا ہو دروازہ چھی طرح بند کر لیں کھلا نہ چھوڑیں ستر پوشی کا پورا خیال رکھیں لوگ کھلے میدان میں بیٹھ کر ستر پوشی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ لوگ بے حیاء ہیں بیت الخلا کے دوران نہ کسی سے بات کریں نہ سلام کریں نہ سلام کا جواب دیں جب بیٹھیں تو پیش آپ کی قطروں سے مکمل بچے رہیں کیونکہ عذابِ قبر اسی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر پیش آپ کرنا ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتے کی قطروں سے محفود رہیں اس لئے کہ ائرپورٹ پر یا ریلوے سٹیشنوں پر بس سٹیشنوں میں بیٹھ کر پیش آپ کرنے کی سولت نہیں ہوا کرتی ہے لیکن ایسے موقع پر پبلک پائلٹ کا استعمال بہتر ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر فارغ ہو سکتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کہیں باہر جائیں یا سفر میں ہوں تو ٹیشو پیپر ضرور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وقت پر کام آسکے پیشاب اور پیخانے کے لئے ہمیشہ بایاں ہاتھ ہی استعمال کریں مساجد وغیرہ کے ٹوائلٹ میں لوگ صفائی کا احتمام نہیں کرتے ہیں پارغ ہونے کے بعد اچھی طرح پانی بہائیں پبلک ٹوائلٹ میں بیٹھ کر سگریٹ پینا یا گھٹکا کھانا یا پان کھا کر گھٹکا کھا کر پر تھوکنا انتہائی بری بات ہے دوستو اسی طرح ریلوے ٹوائلٹ میں بھی لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ دیواروں پر الٹی سیدھی باتیں لکھ بھی دیتے ہیں تی انتہائی بد اخلاقی بات ہے دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آداب زندگی کو چان کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ